یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سوال ان کا یہ ہے کہ فجر کے بعد یہ سونا نہیں چاہتے مگر جگ بھی نہیں پاتے اور وقت مکرو ہوتا ہے تو اس وقت میں کوئی نماز وغیرہ یا قضا بھی نہیں پڑھ سکتے تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے یعنی کوئی بہتر درود یا وظائف یا کوئی عمال انہوں نے پوچھا ہے اور تاکہ پریشانی بھی نجات ہو اس سے اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے ان کو جگنا بھی ہو تو جس وقت سورج تلو ہوتا ہے اس وقت فجر کے نماز کے بعد گرمیوں کے اندر زیادہ ٹائم ہوتا ہے تو نیند اکثر جو ہے نہ آتی ہے اب کیونکہ فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ نیند نہ آئے یعنی سویا نہ جائے اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہے دیر سے کام پہ جانا ہے یا پھر سونا ضروری ہے دن کے سارے معاملات یا کام کرنے کے لیے تو پھر کوئی حرج والی بات نہیں مگر کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد سویا نہ جائے کیونکہ یہ برکت والا وقت ہوتا ہے اور برکت والے وقت میں کوئی شخص غافل رہے تو یہ درست نہیں ہے تو اس وقت میں کوئی دعا ذکار وغیرہ یہ کرنا چاہیے اب گھر کی حالت کو فائننشلی حالت غالباً آپ کی مراد ہوگی درست کرنے کے لیے مکرو وقت ہی میں پڑھے جانے والا میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس سے یہ کہ نیند نہ آئے اس کے لیے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں یعنی نیند سے بچنے کے لیے کہ کوئی کام آپ کے پاس رہے پڑھنے کا اور اگر آپ اس کو انشاءاللہ ایک دو سال تک کنٹینیو رکھیں گے اپنے ورد میں تو فائننشلی پرابلم جو ہے وہ دور ہوگی جیسے ہی سورج دلو ہو یعنی جب مکرو وقت شروع ہو جائے جس کے بارے میں اپنے لکھائے گے مکرو وقت میں کیا کریں کیا آمال کریں جیسے ہی مکرو وقت شروع ہو فجر سے فارغ وغیرہ ہو کر اس وقت میں تین سو مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم تین سو مرتبہ تین تصویر سو سو دانے کی پڑھنا شروع کرتے جیسے ہی سورج دلو ہو اور تین سو مرتبہ اس کے بعد درود پاک پڑھیں کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہو وہ درود پاک پڑھیں تین سو مرتبہ تین سو مرتبہ بسم اللہ شریف کی تصویر اور تین سو مرتبہ درود پاک کی تصویر یہ جیسے ہی سورج دلو ہو اس وقت سے پڑھنا شروع کرتے اور انشاءاللہ سورج مکرو وقت کے اندر ہی مکمل ہو جائے گا جیسے اسے سورج طلوع ہوگا یہ اس کے اندر ہی مکمل ہو جائے گا اس عمل کو آپ تقریباً ایک سال کریں اور کچھ ہی وقت میں یعنی مہینے دو مہینے کے اندر آپ کو اس کے اثرات دکھنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دو سال کرنے پہ انشاءاللہ فائنینشلی پرابلم گھر کے اندر دور ہو جائیں گی اور رزق اور پیسوں کی تمام پریشانی دور ہو جائیں گے وہاں یہ کہ گھر کی برکتیں مٹانے والی ختم کرنے والے دوسرا اسباب کو آپ کو ختم کرنا ہوگا روکنا ہوگا ورنہ یہ ایسا ہوگا کہ جیسے ایک چھید والی بالٹی میں پانی بھرتے رہنا اور اس چھید سے پانی کا نکلتے رہنا اور آدمی یہ امیجن کرے یہ غمان کرے کہ یہ بالٹی کبھی نہ کبھی بھرے گی جبکہ ایسا نہیں ہوگا تو پانی بھرنے والا پھر اپنی امید کو چھوڑ دے گا کہ ایبالٹی کبھی نہیں بھرے گی اور نا امید ہو جائے گا تو گویا جب کسی چیز کا بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف ارادہ کرتا ہے کہ میرے پاس فائنینشلی پرابلم دور ہو جائے میرے مقصد حل ہو جائے تو اس مقصد میں رکاوٹ پڑھنے والے عمال پر بھی نظر کریں کہ اس کو روکیں اور اس کے بعد یہ سارے معاملے کریں تو جن چیزوں سے گھر میں برکت جاتی ہے ان چیزوں پر توجہ رکھیں جیسے بے نمازی ہونا گھر کے اندر گانے باجے فلمیں ڈرامیں کا یہ ہونا اولادوں کے ساتھ معاملہ یہ ساری چیزیں ہونا اسی طرح گھر میں دسترخان کے اوپر ہاتھ دھونا کبھی نہ دھونا تو کھانے کے بعد بھی پھر ہاتھ دھونا تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں کہ جو چیزیں گھر کی برکتوں کو مٹاتی ہیں ان کو ختم کرے اور اس وظیفہ کو چالو رکھیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ پیسو کی پریشانی جو ہے وہ ایک سال کے اندر ختم ہو جائے گی اور مکرو وقت میں آپ سونے سے بچ بھی جائیں گے اور یہ عمل کرنے سے آپ کا مکرو وقت جو ہے وہ ذکر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو ہے وہ صرف بھی ہو جائے گا اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ.یسے بسوارسی.کوم پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں ڈھیرو آسان وظیفے